ناظرین کرام پرویز مشرف کا شمار پاکستان کے بہادر اور ندر لیڈروں میں ہوتا ہے پرویز مشرف کے بہت زیادہ واقعات مشہور ہیں اور ایک واقعہ ان کا یہ بھی ہے کہ انیس اور ڈیرانوے میں انہوں نے نواز شریف کی حکومت کو گیرا کر پاکستان میں مارشلہ نافذ کر دیا تھا تو ناظرین کرام آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا پرویز مشرف کی بائیوگرافی امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت انفرمیٹیو ثابت ہوگی تو اسلام علیکم میں ہوں واسف علی آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل جس پہ دوست نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا آپ سے بزاری شکر وہ میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کرے تاکہ میری نیو آنے والی بیڈیو آپ تک سب سے پہلے اور سکتے تو ٹائم کو ویسٹ کیا بغیر ہم اس لئے بھی سٹارٹ کرتے ہیں لانکرام پرویز مشرف کا جنم 11 اگست 1903 کو بھارت کے شہر دہلی میں ہوا تھا ان کے والد کا نام سیر مشرف اور ان کی والدہ کا نام ذریعی مشرف تھا اور یہ ایک اردو بولنے والا خاندان تھا ان کے والد برطانی راج میں سرکاری ملازمت کرتے تھے جب انیس سو سنتالی میں قیام پاکستان ہوا تو انہوں نے ہندوستان سے پاکستان کی طرف ہجرت کر لی تھی پاکستان آنے کے بعد انہوں نے پاکستان سیول سرویسز میں اپنی ملازمت اختیار کری اور اس کے بعد کچھ ارسان انہوں نے ترکی میں پاکستانی سفارت کھانے میں ملازمت اختیار کی تھی جب وہ ترکی میں ملازمت کرتے تھے تو ساری فیملیوں ان کے ساتھ ترکی میں ہی رہتی تھی یعنی کہ پرویز مشرف نے اپنے بچپن اور لڑکپن کا کچھ حصہ ترکی میں ہی گزارا تھا آپ کو ناظرین کرام ایک پرویز مشرف کا فیکٹ یہ بھی بتاتا چلیں کہ پرویز مشرف کو ترکی زبان پر پوری طرح سے عبور حاصل ہے پھر وہ اپنے والد اپنی والدہ کے ہمراہ انیس سو ستاون کو پاکستان واپس لوٹ آئے تھے پرویز مشرف نے اپنی ابتدائی تعلیم سینٹ پیٹرک سکول کراچی میں حاصل کی اور اس کے بعد پورمن کریسچن کالیج لہور سے اپنی گرویجیشن کمپلیٹ کر لی تھی انہوں نے انیس سو اکاسٹھ میں جب ان کی عمر صرف اٹھارہ سال تھی تو پاک آرمی میں کمیشن حاصل کر کے پی ایم اے کاکل میں چلے گئے تھے وہاں پر انہوں نے فوجی ٹریننگ حاصل کی اس کے علاوہ وہ کوئٹا اور نیشنل ڈیفینس کالیج راولپنڈی میں وہ زیر تعلیم بھی رہے تھے پاکستان نے بھارت کے ساتھ دو جنگیں لڑی ہیں یعنی کہ انیس سو پہنسٹھ اور انیس سو اکتر کی پرویز مشرف کے پاس یہ احساس ہے کہ انہوں نے وہ دونے جنگیں لڑی تھی اور ان جنگوں میں بہت زیادہ فوجی احساس بھی حاصل کیے تھے پرویز مشرف اپنی محنت اور لگن کے بربوتے پر محنت کرتے کرتے چیف آرمی سٹاف بن گئے تھے اور ان کے زنگی کا سب سے بہترین واقعہ وہ تھا جو بارہ کتبر انیس سو نینانوے قبط جب اس وقت کے وزیر عظم میاں محمد نواز شریف نے چیف آرمی سٹاف جنرل پرویز مشرف کو اپنے عہدے سے ہٹا کر آئی ایس آئی کے چیف سید زیا کو آرمی چیف لگانا چاہا اس وقت پرویز مشرف سرکاری دورے پر سری لنکا گئے ہو گئے تھے اور واپسی آ رہی تھے تو اس وقت ہی فوج کے عالی افسران نے نواز شریف کے اس اقنامات کو مسترد کر کے پرویز مشرف کو بہتفاضر طریقے سے پاکستان میں لیننگ کروا دیئی ناظرین کرام جس بھی میرے دوست نے میرے وہ ویڈیو نہیں دیکھی جس میں میں نے آپ کو تفصیل سے بتایا ہے کہ پرویز مشرف نے مارشلالہ کیوں لگایا تھا جس بھی دوست نے وہ ویڈیو دیکھنی ہے لنک میں ڈسکرپشن میں اور آئی بٹن میں دے دوں گا آپ جا کر لازمی دیکھئے گا پرویز مشرف نے جہاں سے اترتے ساتھ ہی مارشلالہ نافذ کر گیا تھا اور نواز شریف پر مختلف کیس بنا کر انہیں گرفتار کر لیا گیا تھا اس وقت دوسرے ممالکوں کی مداخلت کی وجہ سے پرویز مشرف کو نواز شریف کو چھوڑنا پڑا تھا اس وقت کے بعد نواز شریف نے کئی سال سعودیہ عرب میں جلا وطنی کی صندگی گزاری تھی پرویز مشرف نے اسی وقت پاکستان میں ایمرجنسی نافذ کی تھی اور تین سال میں دوبارہ الیکشن کروانے کا بھی قوم سے وعدہ کر دیا تھا دوزار ایک میں نائن الیون وائل ٹریڈ میں جو واقعہ ہوا ہے جو سہنیاں ہوا تھا وہ ہونے کے بعد امریکہ کے صفیب نے نیو یارک میں ہی پرویز مشرف کے سامنے سات مطالبات رکھے تھے جن کو پرویز مشرف نے فورن ایکسپٹ کر لیا تھا اور ان معاملات میں شریف ہونے سے پاکستان باقائدہ طور پر امریکی جمع شامل ہو چکا تھا اس جنگ میں پرویز مشرف نے امریکہ کی ہدایت پر چھین سو نواسی لوگوں کو گرفتار کیا تھا جن میں سے ساڑھے تین سو باشمول عورتیں بھی تھی جن میں ان کو امریکہ کے حوالے کر دیا گیا تھا پرویز مشرف اپنی کتاب ان بھی لائن آف فائر میں اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ انہوں نے ان لوگوں کے عوض بہت زیادہ ڈالرز امریکہ سے انعام میں حاصل بھی کیا تھے یہ جملہ انہوں نے بعد ازاں اردو لینگویج میں بھی اردو زبان میں بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے بیس مئی دوہزار کو عدالت عزمہ نے پرویز مشرف کو یہ حکم دیا کہ وہ اکتوبر دوہزار دو تک پاکستان میں الیکشن لازمی کروا دے اپنے اقتدار کو محفوظ کرنے کے لیے انہوں نے تیس مئی دوہزار دو کو ایک سہدارتی ریف ڈیمم کروایا جس میں ستانویں فیصد عوام نے ان کو آنے والے پانچ سال کے لیے صدر منتقب کر لیا البتہ اس عمل کو سیاسی جماعتوں کی بڑی تعداد نے مسترد کر دیا تھا ناظرین کرام پرویز مشرف کے دور میں بہت زیادہ اچھے کام کیے گئے مثلا پرویز مشرف کے دور میں قومی ادارے بہت زیادہ مصبوط ہو گئے تھے پاکستان ریلوے اور پی آئیے کافی لمبے عرصے تک پہلی بار خسارے میں سے نکل آئی تھی اور سٹیل میل نے پہلی دفعہ سب سے زیادہ اپنی تاریخ میں منافع لینا بھی شروع کر دیا تھا مہنگائی کافی ہاتھ تک کنٹرول میں رہی تھی اور ڈالر کو ساٹھ رپیہ تک روک لیا گیا تھا پاکستان تاریخ میں پہلی بار آئی ایم ایف کے چنگل سے نکل آیا تھا ناظرین کرام یہ تھی پرویز مشرف کے اوپر ایک چھوٹی سی بائیو گرافی آپ کو یہ کیسی لگی آپ مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے تھا اور جس بھی دوست میں میرے چینل کا سبسکرائب نہیں کیا اور سبزاری تھا کہ وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لے تاکہ میری نیو آنے والی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں تو ملتے ہیں کسی نیو ویڈیو میں تاپ تک کے لیے آپ اپنا اور اپنے چینل کا خیال رکھیں اللہ حافظ موسیقی